بھرائی شروعات کر رہا ہوں آج کی ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ خبر یہ ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے چکرویو میں چین پوری طرح پھش چکا ہے اور جو ساری سازش تھی چین کی وہ فیل ہو گئی وہ فلوپ ہو گئی ہے پردھان منتری نے ایسے چکرویو رچا ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی دشمن سے کہیں آگے کی سوچتے ہیں موڈی نے ڈرائگن کی ناکھ میں نکیل کسنے کی پوری تیاری کر لی ہے کتنی سازش جن پنگ کیوں نہ کر لیں پہلے ذراہ ریپورٹ دیکھیں چین میں جن پنگ کی ستہ پر تیسری بار مہر لگنے کے بعد جن پنگ کی طاقت اب سو گناہ بڑھ گئی ہے طاقتور جن پنگ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک اور کرور تانشاہ ہو گئے ہیں پردھان منتری موڈی پانچ دن بعد ایک بڑا میزائل ٹیسٹ کرنے والے ہیں اس میزائل نے چین کی نیند اڑا دی ہے پردھان منتری موڈی کے آکرامک تیور سے ڈرکا ہے شی جن پنگ اب جاسوسی پر اترائے ہیں اور بھارت کے دوسرے میزائل پر اکشن سے پہلے اپنا جاسوسی جہاز ہند مہا ساگر میں بھیج دیا ہے چین کے اس جاسوسی جہاز کا نام یوان وانگ سکس ہے جو انڈونیشیا کے بالی پراند کے تٹ سے بھارت کی طرف بھیجا گیا ہے بھارت بنگال کی کھاڑی میں میزائل ٹیسٹ کرنے والا ہے اور ہند مہا ساگر کے پاس پہنچ کر چین کا جاسوسی جہاز میزائل کی جانکاری جھٹانا چاہتا ہے گلوان کی مار جن پنگ ابھی بھولے نہیں ہے اس لیے گلوان کا ویڈیو بار بار دیکھتے ہیں بارڈر پر تناؤں پھر بڑھا سکتے ہیں ہزاروں جوانوں کی تیناتی پھر کر سکتے ہیں صاف ہے کہ تانہ شاہ جن پنگ بھارت کے خلاف نئی نئی ساتھش رج رہا ہے اور پردان منتری موڈی چین اور جن پنگ کی ہر فطرت کو جانتے اور سمجھتے ہیں موڈی نے چین کی اس چال کی کاٹھ کھوش نکالی ہے موڈی نے بارڈر پر چین کے چاروں طرف چکر ویو رج دیا ہے چین کو موتوڑ جواب دینے کے لیے موڈی نے ڈرائگن کی ناک میں نکیل ڈال دیا ہے بھارت نے سرعت تک پہنچنے کے لیے تیزی سے بریج، ہائیوے اور ہیلی پیٹ تیار کروا دیئے ہیں جس سے جنگ کی صورت میں بھارتی سینہ اور ہتھیار تیزی سے بارڈر پر پہنچ کر جن پنگ کی سینہ کو پٹک سکیں اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں چین جس کا سب سے زیادہ ویروت کر رہا تھا موڈی نے وہیں جا کر چین کے ماد میں جا کر کس طرح سے جواب دیا ہے یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں سب سے پہلے دولت بیگ اولڈی کا نام سنا ہوگا چین وہاں گھسنے کی سازش کر رہا تھا دیکھئے گرافک دیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دولت بیگ اولڈی آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے چین کے پاس اکسائی چین ہے اکسائی چین تک جانے کا راستہ دولت بیگ اولڈی سے ہے اور پردان منتری نریندر موڈی نے کیا کہ یہاں پہلے نرمان کار ہو رہا تھا چین نے ویروت کیا لیکن پردان منتری موڈی نے ٹھوک کر یہاں پر نرمان بنا لیا ہے اگلی تصویر دکھائیے وہ تصویر میں آپ کو فلپ کیجئے اس کو گلوپ ماسٹر اتارا گیا اور اس کے بعد یہاں پل بن کر تیار ہو گیا ہے آئیے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کس طرح سے یہاں پل بنائے جب لے کر آئیے اور کیسے پل بن کر تیار ہو گیا ہے یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ تصویر بتاتی ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی نے تیاری کر لی ہے چین کے گھیرہ بندی کی یہ پل تیار ہو گیا اور اس پل سے اگلی تصویر دکھائیے ترہا ہے اس پل سے ٹینک سینہ یہ ساری چیزیں پل سکرین لیجئے یہ ساری چیزیں پہنچیں گی چین کے سیما کے نزدیک تو یہ وہ جگہ تھی جس کو لے کر ویواد تھا چین کبھی یہاں نرمان نہیں ہونے دے رہا تھا لیکن پی ایم موڈی نے چین کو گھیرنے کے لیے پوری تیاری کی اور ہتھیار اب یہ گھیرنے کا ہتھیار بننے جا رہا ہے دیکھیں ذرا اس پل سے کیا ہوگا یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس کا ادھگاٹن بھی کر دیا گیا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اب سیدھے دولت بے گولڈی تک اکسائی چند تک بھارتی سینہ پہنچ سکے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ وہ پل دیکھ رہے ہیں زوم آؤٹ کیم آؤٹ کیجئے زوم آؤٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ٹینکس آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ٹینکس یہ بختر بند گاڑیاں یہ ساری گاڑیاں اس طرح سے چین تک پہنچ جائیں گی اور یہ پل کتنی مشکل سے بنا ہے میں آپ کو بتاؤں نیچے آپ ندی دکھائی دی رہی آپ کو چوک ندی کے اوپر اس پل کو بنایا گیا ہے اور اس پل کو بنانے کے بعد اب تک کیا تھا کہ وہ اڑ کر جا سکتے تھے ہیلیکاپٹر سے جا سکتے تھے پل بننے کے بعد فوراں سینہ پہنچے گی ٹینک پہنچیں گے اور چین کی سیما تک پہنچ جائیں گے پل چودہ ہزار فٹ کی اوچائی پر اسے بنایا گیا ہے پل کی لمبائی ایک سو بیس میٹر ہی ہے کیونکہ ندی پار کرنی پل کنکریٹ کا بنا ہوا ہے یہ پہلے شوک ندی پر بیلی بریج تھا اور صرف ہلکے وہن بریج سے گزرتے تھے اب ستر ٹن کا وزن گزر سکتا ہے اس سے یہاں داربک شوک دولت بیگ اولڈی مارک پر یہ پل بنا دیا گیا ہے یہ روڈ اکسائی چن کے قریب جاتی ہے یہ سڑک دو سو چھپن کلومیٹر لمبی ہے اس پر بنایا یہ پل دولت بیگ اولڈی تک جانے والی یہ سڑک ہے اور اکسائی چن کے قریب اب بھارت کے ٹینک پہنچیں گے اکسائی چن کے قریب ٹینک کی اور پہنچ ہوگی سینہ چند منٹوں میں سیما تک پہنچ سکے گی گلوان گھاٹی تک ٹینک پہنچائے جائیں گے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے یہ موڈی کی دور درشتی سے کی پل کی ضرورت تھی اب ذرا سنیے خود رکشا منتری راجنات سنگھ پہنچے اس پل کا جب انہوں نے اناؤگریشن کیا تو وہاں تصویر میں دکھاؤں گا وال پر کیسے وہاں پر نعرے لگ رہے تھے اور جوش کیسا تھا جب یہ پل کا اناؤگریشن ہوا کیونکہ ان کو پتا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سنیے فل سکرن لیجے ذرا سیما پر بھارت ماتا کی جائے کے نعرے لگ رہے تھے ہم شکر گزار ہیں کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا سٹیپ ہوتا ہے جو یہ روڈز کے نرمان کیے جاتے ہیں تو یہ روڈز کے جو پروجیکٹس ہیں یہ ڈیولپمنٹ کا فرس ٹیپ ہے تو صرف پل نہیں بنایا پردھان منتری نریندر موڈی کو پتا ہے کہ آج نہیں کل چین پھر کوئی سازش کرے گا پھر کوئی حرکت کرے گا تو ایک اور بڑا کام کیا ہے اس کی بہت ضرورت ہے وہ کام کیا یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور کہاں کہاں اڑ کر سیدھے ہم چین کی سیما پر پہنچیں گے یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہیلپیٹس بنا دیئے چین کی سیما کے نزدیک کہاں کہا بنے دیکھئے ذرا سب سے پہلے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پردھان منتری موڈی کا چکر ویو جمہو کشمیر میں بیس بریج بنا دیئے اب ان بریج کے ذریعے سیدھے سینہ پہنچے گی لداخ میں دو ہیلی پیڈ بنا دیئے ہیلیکاپٹر پہنچ سکے اور اٹھارا بریج ہیماچل میں بریج بنا دیئے اگر آپ دیکھئے یہ سارے وہ راجے ہیں جو چین کی سیما سے سٹے ہوئے ہیماچل میں بریج بنا دیا اروناجل میں اٹھارا بریج بنا دیئے پوری گھیرہ بندی موڈی نے اردگرد کر دیئے چین اور بھارت کے سیما کے آس پاس نرمان کر کے بھارت مضبوط استطی میں آگیا ہے یہی ہے چین کے خلاف چکر ویو اور گھیرہ بندی آئیے اب میں آپ کو سنواتا ہوں سنیے ذرا خود جن پنگ کی جو سازش ہوگی اس سازش کو ناکام کیسے بھارت کرے گا چین کو ٹکر دینے کے لیے پوری تیاری ہو گئی رکشہ منتری کو سنیدہ کارپٹ ہونے والے پچھتر انسا شکچر پروییکٹس کے نرمان سے ہمارے پشمی اتری اور نار سیسٹ کے دور دراج کی علاقوں میں ملٹری اور سبل ٹرانسپورٹ میں بڑی سویرہ بھی لے گی ہماری آرڈ فورسز کے جوان بڑی سنکھیا میں ایسے علاقوں میں تینات ہوتے ہیں جہاں پورے سال ٹرانسپورٹ کی سویرہ اپلک نہیں ہو پاتی ہے خاص کر ایسے سمیہ میں جب کھنڈ پڑھنی شروع ہوتی ہے کئی علاقوں کے راستے برفباری کے قارن بند کر دیے جاتے ہیں ایسے میں یہ سارے پل ٹنل اور ہماری سیناؤں تک راسن اور ملٹری ایکپمنٹ آج پہنچانے میں یا کارگر ثابت ہو تو اب سوچئے ہر مشکل حالات میں بھارتی سینہ جو ہے چین کے نزدیک تک پہنچے گی لیکن یہ پہلے کیوں نہیں ہوا کبھی آپ نے سوچا ہے پردھان منتری موڈی پہلے کے پردھان منتریوں کی گلتیاں صدار رہے ہیں اس میں جواللال نہرو جی ایک ہے ان کی گلتیاں بھی پی ایم موڈی ٹھیک کر رہا ہے کیسے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سمجھئے گا آپ کو سمجھ آئے گا موڈی آج کیا کر رہا ہے یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے چین کو پہچاننے میں نہرو جی نے سب سے بڑی چوک کی نہرو جی کا جو رویہ تھا وہ بہت لاپروا بتایا جاتا ہے دراصل سلک نرمان کا مہت وہ سمجھ نہیں پائے کی بورڈر پر سلک بننی کتنی اور کیوں ضروری ہے اکسائی چن میں چین اپنی پہنچ بڑھا رہا تھا اس دوران لیکن نہرو جی نے اسے بہت زیادہ توجہ نہیں دی ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے دے رہے تھے اس دوران چین نے بھارت کی پیٹ میں خنجر مارا اور تب سلک نرمان پر الگ سوچ تھی تب سلک نرمان پر دیکھئے سوچ کیا تھی مانا یہ جاتا تھا کہ اگر سلک نرمان ہو گیا لے سی کے آس پاس بورڈر کے آس پاس تو بورڈر پر اس سلک بنانے کا فائدہ بھی چین کو مل جائے گا وہ ایسے ملے گا اسے موف کیجئے یدھ میں چین آسانی سے اندر گھسائے گا یعنی ڈر یہ تھا کہ چین سے بھارت کی لڑائی ہوئی تو ہماری سلک پر ہی ہمارے دیش میں گھسائے گا لیکن آج بھارت الگ سوچتا ہے کیونکہ آج وہ سوچتا ہے کہ چین کو ہم برابر سے جواب دیں گے وہ کیا اندر گھسے گا ہم اس کے آن گھس کر ماریں گے یہی سوچ میں فرق ہے اور اسی لیے بورڈر پر اب نرمان شروع ہو گیا لیکن اب یہ رکشاتمک سوچ جو ہے وہ اکرامک ہو گئی بھارت اب اکرامک رویہ اپنانے لگا ہے اور سیما کے پاس 45 پل 27 سڑکیں اور دو ہیلی پیٹ بنا دیئے چھے راج دو کیندر شاست پردیشوں میں تیزی سے نرمان بھی ہو رہا اور بی آر او یعنی بورڈر روڈ آرگنائزیشن سیما سڑک سنگٹھن نے انہیں تیار کیا ہے 2180 کروڑ کی لاغت سے یہ نرمان ہوا ہے اور تیزی سے سینہ ہتھیار سیما پر پہنچائے گی ید کے سمائے موتوڑ جواب دینے کی تیاری میں بھی ہے ہم بھارت چین کی آنکھ سے آنکھ ملانے کو آج تیار بیٹھا ہے اور اس کا ایک اور ادھارن دے رہا ہوں نیرو جی کے دور میں 1962 کی میں بات بتا رہا ہوں تب چین نے عرونہ چل پردیش کے توانگ پر قبضہ کر لیا تھا اور اس لئے پردھان منتری موڈی نے سمجھا کی یہ اسطحی دوبارہ نہ ہو اس لئے توانگ تک بھی وہاں سڑک بن گئی ہے دیکھئے ذرا یہ میں آپ کو دکھانے جانا ہوں ٹینل بنی ہے سرنگ بنا دی ہے پردھان منتری موڈی یہ آپ دیکھ رہے ہیں چین عرونہ چل اور بھارت ان کے بیچ میں ہے توانگ توانگ اور بورڈر تک جانے کیلئے راستہ نہیں تھا تو پہاڑ کاٹ کر سرنگ بنائی گئی اگلی تصویر دکھائیے یہ ہے وہ سرنگ یعنی بھارتی یہ سینہ یہاں سے تیزی سے پہنچ سکے گی سیما تک اب چین ہماکت نہیں کر سکے گا اس تصویر کو دیکھنے کے بعد تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موڈی موڈی کیسے چین کا گھمنڈ توڑنے والے ہیں اس طرح کی سرنگوں سے ہوگا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں یعنی کیسے پی ایم موڈی نے ہر اسطر پر بہت گراؤنڈ لیول پر کام کیا ہے تب ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہو پائی ہیں کہ آخر سرنگ کی ضرورت کیوں ہے بریج کی ضرورت کیوں ہے تب ہی یہ ساری چیزیں نہیں سمجھی گئیں کبھی اور آج ان کی ضرورت کو سمجھا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سرنگ سرنگ کی ضرورت اس لیے چین سیما پر سیلا سرنگ بن رہی ہے اور دنیا کی سب سے لمبی دو لین کی سرنگ ہے یہ اور سرنگ کی لمبائی ایک دشملہ پانچ پانچ کلومیٹر لگ بھگ دو کلومیٹر لمبی سرنگ ہے تیرہ ہزار سات سو فٹ کی اونچائی پر یہ سرنگ بنائی گئی ہے اور انیس سو باسٹ میں توانگ پر چین نے قبضہ کیا تھا نائنٹین سکسٹو میں تب سوچا بھی نہیں گیا کہ اس کی ضرورت ہے کیا انتظار تھا کہ موڈی آئیں گے اور وہ سرنگ بنوائیں گے اب بھارت توانگ سے چین کو چنوٹی دے گا اس طرح سے تھنڈ میں اب کیا ہوگا تھنڈ میں برفواری ہو جاتی تھی تو جانے میں مشکل ہوتی تھنڈ میں اس علاقے میں بھاری برفواری ہوتی ہے اور اب ہر موسم میں سیما کی سرکشہ ہو پائے گی اس ٹرنل کے ذریعے سرنگ بننے سے آواجاہی اور زیادہ آسان ہو جائے گی اور آسانی سے سیناؤں تک ہتیار پہنچ پائیں گے یہ بڑی چیز ہے آئی ایپ میں ہمارے ساتھ جنڈ رہے ہیں میجر جنرل ایس پی سینہ ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں کیوں انتظار ہو رہا تھا کہ موڈی چکرویو رچیں گے سینہ صاحب بتائیے ذرا نہرو کی گلتیوں کو پردھان منتری موڈی صدار رہے ہیں یہ 73 سٹیٹیک روڈز جو انڈیا چائنہ بورڈر پہ بننا تھا جس کی کلپنا مسٹر جارج فرنانڈے جب اس سمائے آرن تھے رکشہ منتری تھے انہوں نے کلپنا کی تھی لیکن دکھ کی بات ہے کہ کانگریس سرکار میں جس گتی سے یہ کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا دیکھیں پہلے سمجھنے کی جوت ہے کہ جو سٹیٹیک روڈز ہے وہ کیوں جلوری تھا سینہ کے لیے سٹیٹیک روڈز بننے سے کئی فائدے ہیں پہلا موڈیٹی دوسرا کی جو سنٹر آف گریوٹی آپریشن کا وہ ایدھی شفٹ کرنا ہے لیٹرل یا ورٹیکل تو وہ ایدھی آپ کے پاس انفرسٹرکچر ہے تو ٹروپ مومنٹ آسان ہو جاتا ہے تو جب روڈ ہی نہیں ہوگا تو سب کچھ تو آپ ہیلی لیفٹ نہیں کر سکتے ایر کے مادیم سے نہیں بھیج سکتے تو یہ بہت بڑا سٹیٹیک بلندر تھا اور دوہزار چودہ کے بعد جو پریورتن آیا ہے اس دشاہ میں وہ بہت سرانی ہے تو آپ کو یہ سمجھنے کی جرورت ہے کہ سٹیٹیک روڈز کی جو پہلے اس میں اس کو نہیں انجام دیا گیا کنسٹرکشن کے پریپیکش میں تو یہ بہت بہت بھاڑی بھول تھی اور مجھے تو تاجر لگتا ہے جب مسٹر انٹرنی نے کہا تھا لوگ سوا میں کہ ہم نے جان کی روڈز نہیں بنائے یادی چین آ جائے گا تو اس کو روڈز کو استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا جو تو یہ تیاری کیے اور اتنی تیاری نہیں ایک اور بڑی تیاری پردان منتری نریندر موڈی نے کس طرح سے ہمارے لڑاکو جہاز چین کی سیمہ میں فوراں گھج جائے اس کی بھی تیاری کر لیے دیکھیں ذرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب دھیان سے دیکھئے نیومہ آپ دیکھ رہے ہیں چین سے صرف پچاس کلومیٹر دور ہے صرف پچاس کلومیٹر دور ہے چین سے اور پردان منتری موڈی نے یہاں پر ائر فیلڈ تیار کروا دی اسے آپ گریڈ کروا دی اگلی تصویر دکھائی ذرا اس فلپ کیجئے یہ فائٹر یہاں سے اڑان بھر سکیں گے یہ ائر فیلڈ کی تصویر یہاں پر نیومہ ائر فیلڈ میں تیاری ہے کہ ہمارے لڑاکو جہاز ہماری فوج یہاں آسانی سے پہنچ سکے چین سیمہ تک صرف پچاس کلومیٹر کی دوری ہے سوچئے آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں اس سے فائدہ کیا ہوگا کیوں ضرورت ہے ائر فیلڈ کی اپگریڈ کرنے کی کیونکہ پردھان منتری موڈی سمجھ رہے کہ چین کو آپ شریف نہیں سمجھ سکتے چین کل کیا کریں گے جن پنگ کی طاقت بڑھ گئی ہے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں گرافکس پلے کیجئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نیومہ ائر فیلڈ اور اسی طرح سے ہیلیکوپٹرز بورڈر کے چاروں طرف اتریں گے جب ہیلی پیٹس بنا دیئے گئے ادھر آپ کو ائر فیلڈ نظر آ رہی ہے اور یہ ہیلی پیٹس ہیں ان کی ضرورت سیما پر سب سے زیادہ ہے کیونکہ جنگ کی تیاری آپ کو پہلے کرنی پڑتی ہے جنگ ہونے کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے بھارت چین سیما پر کئی ہیلی پیٹ بنائے جا چکے ہیں تیزی سے سینہ ہتھیار پہنچا سکے گی اس سے چین کی حرکت پر نظر رکھی جا سکے گی اور نیومہ ائر فیلڈ بہت اہم ہے نیومہ میں پہلے سے ائر فیلڈ موجود تھی دراصل اور اب اسے اپگریٹ کیا جا رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بی آر او ائر فیلڈ کو اپڈیٹ کرے گی اپگریٹ کرے گی اتیادھونک لڑاکو ویمان یہاں تینات کیے جا سکیں گے پہلے بھی چنوک تینات ہو چکے ہیں اس جگہ پر ایم آئی سیونٹین سے اپاچے تک کی تیناتی ہوئی ہے یہاں پر گرور سپیشل فورس آپریشن بھی کر چکے ہیں اور اپگریٹ کے بعد طاقت کئی گناہ بڑھ جائے گی اور چین پر پہنی نظر رکھنا آسان ہوگا ہر سازش کا پہلے پتہ چل جائے گا اور چین کے حملے کا ترنت ہم جواب دے سکیں گے ریسپونس ٹائم کافی کم ہوگا آپ اس سے ایسے سمجھئے کہ جنگ ہونے کے بعد سب سے ایمپورٹنٹ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی سینا کتنی تیزی سے ریسپونس کرتی ہے کتنی تیزی سے پلٹ وار کرتی ہے اور اگر سینا کو آپ بورڈر کے آس پاس روڈ دیں گے بریج دیں گے ہیلی پیٹ دیں گے ایر فیل دیں گے تو اس کا ریسپونس جو ٹائم ہے جو جواب دینے کا وقت ہے وہ کم ہو جائے گا یہ سب سے ضروری ہے اور اسی کو پردھان منتری نریندر موڈی نے سمجھا ہے آئیے اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پردھان منتری موڈی نے تابوت میں ڈراغن کی تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دی یہ سب تو بنا دیا اب اگلی تیاری تھی ان کی جو بورڈر کے آس پاس گاؤں ہیں ان گاؤں کو بسایا جائے ہندوستانی لوگوں کو وہاں بسایا جائے کیونکہ جگہ خالی نہ ہو ورنہ چین آ کر قبضہ نہ کر لے اس لیے پردھان منتری دیش کے سب سے آخری گاؤں بھارت چین بورڈر پر موجود آخری گاؤں مانا پہنچے پچھلے دنوں اور کیسے بورڈر پر گاؤں بسانے سے بھی بھارت ہی مضبوط ہوگا بھارت پر گاؤں بسانے سے چین کو ہم جواب دے سکیں گے یہ کوئی اور نہیں سوچ سکتا پردھان منتری موڈی نے سوچا دیکھئے ضرور یہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں لکھا ہے لاسٹ انڈین ویلیج پردھان منتری وہاں پہنچے یہ بھی رنڈ نیتی کا حصہ ہے چین کے چکرویو کے خلاف چین کے خلاف یہ موڈی کی بڑی سٹریٹیجی رہی چین سیما کے پاس پانچ سو گاؤں پھر سے بسائے جا رہے ہیں اترہ کھنڈ میں ایک سو پندرہ گاؤں بسائے جائیں گے اور اروناچل میں قریب سو گاؤں بسائیں گے پر یہ موڈی ہماچل میں اسی گاؤں کو بسانے کی تیاری ہو گئی ہے سو گاؤں کو وائبرنٹ ویلیج بنانے کا میگا پلان ہے سیما کے پاس کیسے ہوگا سیما کے گاؤں کو پہلے سشکت کیا جائے گا وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں روزگار دیا جائے گا پانی بجلی سے لے کر سڑک اور سواست پر کام ہوگا انش گاؤں میں شہروں جیسی سوویدھا دینے کا پلان ہے تب لوگ رہیں گے بسیں گے یا بساوٹ ہوگی تو چین کی سینہ گھسنے نہیں پائے گی اپنے دعویٰ نہیں کر پائے گی چین کی ہر حرکت کی جانکاری آسانی سے مل سکے گی چین کی گھسپیٹ پر لگام لگائی جا سکے گی چین کی ہر ناپاک حرکت کا فوراں جواب دے سکیں گے یہ ہے پردھان منطری کی سوچ اور یہ ہے ان کی تیاری اسی لیے بریکن چھٹ پٹھا رہا سنیے ذرا پیم مانا گاؤں بھارت کے انتیم گاؤں کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن جیسے ہمارے مکہ منطری جی نے اچھا پرگڑ کی اب تو میرے لیے بھی سیما پر بسا ہر گاؤں دیش کا پہلا گاؤں بھی ہے سیما پر بسے آپ جیسے سبھی میرے ساتھی دیش کے سسکت پرہری ہے تو پردھان منطری ہمیشہ آگے کی سوچتے ہیں اسی لیے بائیس میں دیش کو چوبیس کا ٹریلر آج مل گیا بتانے جا رہا ہوں کیسے بائیس میں ہی چوبیس کا ٹریلر مل گیا پکچر ریلیز ہوگی چوبیس میں اس کی تیاری کر لی ہے پردھان منطری نریندر موڈی کو یوگی آدھتنات پر وشواس ہے کیونکہ اتر پردیش پردھان منطری نریندر موڈی کو چوبیس میں پھر سے پی ایم بنانے کے لیے بڑی بھومکہ آدھا کرے گا آج اپچنا ہوئے ساتھ سیٹوں پر اور بی جے پی کو بڑی جیت ملی ہے پہلی تصویر دیکھئے سیلیبریشن جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوالی دیوالی کے بھی بات پھر سے بی جے پی کے آفیس میں دفتر میں ہیڈکوارٹر میں آج دیوالی منائی گئی کیونکہ کئی سیٹیں بی جے پی نے جیتی ہیں آپ کو دکھاؤں گا اگلی تصویر دکھائیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دھول نگاڑوں کے ساتھ نہ صرف دیوالی منی بلکہ دھول نگاڑے بھی بی جے پی ہیڈکوارٹر میں بج رہے تھے آج اگلی تصویر دکھائیے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مٹھائی بھی کھلائی جا رہی تھی موہ مٹھا کرائی جا رہا تھا کیونکہ آج دراصل چوبیس کا ٹریلر دیکھنے کو مل گیا نتیجے آنے میں وقت ہے لیکن آج یہ صاف ہو گیا اشارہ مل گیا ہے کہ چوبیس میں پردھان منتری موڈی کو روکنا ناممکن ہو گیا ہے وپکش کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں در دیکھیں گرافکس کے ذریعے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ویدھان صبح اپچناف کے نتیجے آئے جو سیٹیں خالی ہوئی تھیں سات سیٹوں پر اپچناف ہوئے چھے راجیوں کی یہ سات سیٹ تھی نتیجے آپ کے سامنے بی جے پی کو ملی ہے چار سیٹیں سات میں چار میں سات یعنی پہلے سے ہی بی جے پی کا اسکور بڑھ گیا آر جے ڈی اور جے ڈی او کو صرف ایک سیٹ شف سینا کو صرف ایک سیٹ وہ بھی تب جب دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا بی آر ایس کو چندر شکھر راو کی پارٹی کو ایک سیٹ اور کانگریس چون نے یہ ٹریلر ہے چوبیس سے پہلے کا آئیے اب اس کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے اتر پردیش لیے چلتا ہوں وہاں کا ٹریلر دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوگی آدھتنات اور اخیلیش کے لیے ناک کی لڑائی تھی یوپی اپچناف لیکن یہاں بھی یوگی نے جیت درچ کی اور اخیلیش کی سائیکل پنچر ہو گئی دکھائی زیرا میپ لے کیجئے یہ میں آدھ دکھانے جا رہا ہوں کہاں اپچناف ہوا گولا گوکڑنات لکھیم پور کھیری 130 کلومیٹر جو ہے یہاں اپچناف ہوا تھا اور اس اپچناف میں جیت درچ کی ادھر تصویریں دیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گولا گوکڑنات میں جیت کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیت کے بعد جشن منایا گیا یہ جشن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یوگی کے لیے ناک کی لڑای کیوں تھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ذرا دیکھئے کہ آخر سفا کا ڈبا کیسے گول ہو گیا گولا گوکڑنات میں یہ یوپی کی سب سے پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اخیلیش یادب کو دیکھ رہے ہیں سائیکل پر اور ادھر یوگی عادتنات کو آپ دیکھ رہے ہیں جرال ریزلٹ آیا ریزلٹ پر نظر ڈالیے اخیلیش کی پارٹی کو ملے ہیں نبے ہزار پانچ سو بارہ ووٹ اور بی جے پی کو ملے ایک لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو دس ووٹ اب یہ جیت یوگی کے لیے کیوں بڑی ہے کیونکہ یوگی ورسز آل تھایا گولا گوکڑنات میں سائیکل پنچر ہو گئی بی جے پی کا کہنا ہے بی جے پی کے امن گری کی زبردست جیت ہوئی ہے اس سیٹ سے چوتیس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے انہوں نے چناف جیتا ہے ساتھی ساتھ امن گری نے ونہ تیواری کو یہاں سے شکست دی ہے گولا گوکڑنات میں سماجوادی پارٹی کی یہ تیسری ہار ہے دوازار بائیس میں فروری میں بھی یہاں سے بی جے پی جیتی تھی اخیلیش ہار گئے تھے تب بی جے پی کے اروند گری یہاں سے ودھائک بنے تھے اور اس کے بعد اروند گری کا ندھن ہو گیا ندھن کے بعد یہ سیٹ کالی ہوئی تو اپچناب ہوئے اور اس بار ان کے پتر امن گری یہاں سے ودھائک بن گئے ہیں اخیلیش کے لیے سیٹ بیک اس لیے ہے کیونکہ یہاں سے سماجوادی پارٹی اکیلے چناف لڑ رہی تھی نہ بسپا چناف لڑ رہی تھی نہ کانگریس چناف لڑ رہی تھی ورنہ کہنے والے کہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی کا ووٹ کاٹ رہی تھی بسپا اور کانگریس یہ دونوں چناف نہیں لڑ رہے تھے تب بھی اخیلیش یادہ ہار گئے ان کی پارٹی ہار گئی اب درہا سنیے لوگوں میں خوشی بھی ہے یوپی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس جیت کے بعد وہ سنیے یہ تو جھانکی ہے ہیمانچال اور گجرات کا ریجلڈ ہمارے پچھے میں آنا بھی باقی ہے جشنے جشنے اور آگے اور بھی جشنو ہو گئے یہ بھارٹی جلتی پارٹی کی ایک ایک کار کرتا کی جیت یوپی موڈی جی کو آنے والے کئی سالوں تک کوئی ہلا نہیں سکتا ماننی پردان منتری جی ہمارے پارٹی کے کار کرتا اور جنتہ جناردن کی یہ بہت بڑی بھیجے ہیں بھائیہ ہم اس کو چوبیس کے لیے آگے لے کے چل رہا ہے کہ چوبیس کے لیے ہم آگے اور مجبوت ہو جیتے ہیں ہم گجرات بھی جیتیں گے ہیمانچال بھی جیتیں گے سارے نکر نکار جیتیں گے ہم لوگ کے اتنے کار کرتا ہوتا ہے پارٹی کا کام ہو رہا ہے اور باقی سب ویپکچی بھاگ گئے ہیں ڈر کے میدان سے موڈی سرکار جو گریب کلیار کے کام جنتہ کے لیے کیے جا رہے ہیں جنتہ جناردن کے آشرواز سے بڑی جیت ملی ہے شتروک سے یہ باقیتی جنتہ پارٹی کے نتیو کی مانے پدھان منتری موڈی جی کی اور مانے مکمتی یوگی جی کی لوگ پیتا کی ان کے نیتیوں کی وجہ ہے بولا گوکرنات کی جنتہ اور ہمارے پردیش کے مکمتری یوگی آتیتنات جی کے پسن نیتی اوپر جس کی مہور ہے موڈی جی کی سرکار سرکار سرہانی کاری کر رہی جس کو جنتہ سرہا رہی ہے اور اسی کے پرنام ہے یوگ چناؤ اور لوگ سبا چناؤ جو سامان لوگ سبا چناؤ ہو رہے ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بھب جیت ہوگی ایسی جھلک مل رہی ہے کہ پچھلے 2019 کے لوگ سبا سے بھی پہتر کی تیزبار ہوگی یہ جو آج سرکار بنی ہے یوگی موڈی کی نیتیوں کے آدار پر اس جیت کے فوراں بات یوگی آدھتنات نے ٹویٹ کیا پیلر گرافک سے یوگی آدھتنات نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے لوگوں کو بڑھائی دیئے کارکرتاؤں کو بڑھائی دیئے یوگی نے لکھا گولا گوکڑنات سیٹ پر اپ چناؤ میں جیت کی ویرات ویجائے کی سبھی کرمت کارکرتاؤں ایوام متداتاؤں کو ہاردک بڑھائی یہ شاندار جیت ہے یوگی نے لکھا ڈبل انجن کی بی جے پی سرکار کی لوگ کلیانکاری نیتیوں کے پرتی اٹوٹ جن وشواس کا پرتیخ ہے آبھار گولا گوکڑنات واسیوں سنیے ذرا سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے نیتا کیا کہہ رہے ڈپٹی سی ایم کیا کہہ رہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں بہن مائیبتی جی سے کہ دو ہزار انیس میں جس طرح سے آپ کی سیچے نکالنے میں اس سماجی گیکتہ کو بنانے میں مانی اکھلے شادو جی نے کام کیا آپ بتائیے جو گولا میں آپ کی پارٹی کا ووٹ ہے اس کو آپ نے کہاں نلدیشت کہایا ووٹ 27000 ووٹ کہا گیا جس کی وجہ سے آج دوبارہ بھارتی انتہ پارٹی کی جیت سنشیت ہوئی ہے گولا کے لوگوں کو اس بات کا بھروسہ دلاتا ہوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے پرتیاسی کی روپ میں آمن گریپر جو آپ نے بھروسہ بیکت کیا ہے وہ آدھانی پدھامتی در ایت مجی جی پر بھروسہ ہے آدھانی مخمتی یوگی جی پر بھروسہ ہے اور آدھانی پدھامتی جی کے جو گریب کلیانی یوجنائے وہ جنجن تک پہنچی ہیں لوگوں کے جیون اس طرح میں بدلاؤ آیا ہے اور اتر پردیش میں کانون کا راج آدھانی مخمتی یوگی جی نے اسٹھاپیر کیا ہے ہم سب ملجول کر کے گولا کو ایک مادل بیدھان سوا چھت کے روپ میں بکشت کریں گے پرائی اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں سماجبادی پارٹی تو چناؤ ہار گئی لیکن پارٹی کے نیتہ اس ہار پر بہانہ کیا بنا رہا ہے وہ بڑا دلچسپ سنیے ذرا ہارنے کے بعد جو پارٹیاں کہتی ہیں کوئی تو ذمہ دار ہوگا تو اب دیکھئے ذرا ذمہ دار کون ہے سماجبادی پارٹی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو سہانو بھوتی ووٹ مل گئے ہیں پر شاسن نے چناؤ میں پکشپات کیا ہے چناؤ جنتا نہیں سرکار لڑ رہی تھی سرکار نے جنتا میں بھے کماحول بنایا ہوا ہے یہ سارے بہانے ہیں چناؤ آیوک کی بھومکہ بھی نشپکش نہیں رہی بڑا اچھا ہے جب چناؤ ہار جائی ہے تو یہ بہانے بنائی ہے پتا کی ندھن کی وجہ سے اکھیلیش نہیں گئے دراصل گولا گوکڑنات ورنہ تو چناؤ جیتی جاتے ہیں اب ہار کا سچ دیکھئے سچ یہ ہے کہ یوگی آدتنات خود پرچار میں لگے ہوئے سی ایم خود پرچار کر رہے تھے کیونکہ بی جے پی کسی سیٹ کو کسی چناؤ کو ہلکے میں نہیں لیتی چاہے وہ پارچھد اور نگم کو چناؤ ہی کیوں نہ اکھیلیش یادو چناؤ پرچار سے گائب رہے بی جے پی کے منتری پدادکاری چناؤ میں چھٹے ہوئے تھے اکھیلیش کے نیتا دشہرہ دیوالی منا رہے تھے اس دوران بی جے پی نے چھوٹی کاشی کوریڈور کا وعدہ کیا تھا یہاں پر اور بی ایس پی کا ووٹ بی جے پی کے ساتھ چلا کیا بی ایس پی کانگریش چناؤ نہیں لڑ رہے تھے تب بھی اکھیلیش یہاں سے نہیں جیت پائے ہیں آئی اب آپ کو سنواتا ہوں یوگی آدھتنات نے ریلی میں ہی بتا دیا تھا ہار گئے تو بہانہ کیا بنائیں گے سنیے ہمیں ایسا پہانہ کرتا ہے کھڑیتر کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چناؤں لکھینپور کھیری میں چل رہے ہیں بولا گو کانگنات میں چل رہے ہیں سماتھ بادی پارٹی ٹویٹ پر ابھی سے اپنی ہار کے لیے پہانہ ڈھونڈے لگ گئی ہے ابھی سے ڈھونڈے لگ گئی ہے ابھی سے کہنا سرو کر دیا اس نے کہ وہاں پر اب پہلے تو ایویم کو دوسی گھر آگے تھے اور آئی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ گولہ سیٹ پر چناؤ تھا اور گولہ میں سپا کا ڈبا کیسے گول ہو گیا یہ انہیں بھی دیکھنا چاہیے تیسرا چناؤں ہار گئے تیسرا چناؤں اسی سیٹ سے ہار گئے لیکن میں کچھ مہینے پہلے اسی سیٹ پر چناؤں ہوئے تھے اس کی استثیت دیکھ لیجئے اس کا ریزلٹ دیکھ لیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یوگی آدھتناتھ اس کے بغل میں بی ایس پی پھر کانگریس پھر سپا اب ذرا نتیجے دیکھ لیجئے نتیجے آپ کے سامنے دو ہزار بائیس اسی سال فروری مہینے میں جب یو پی کا ویدھان سبا چناؤ ہوا تو اسی سیٹ سے یوگی آدھتناتھ یعنی بی جے پی کو ملے تھے ایک لاکھ چھبیس ہزار ووٹ بی ایس پی کو ستائیس ہزار ووٹ کانگریس کو پیتیس سو ووٹ اور اکھیلیش کو ملے تھے یعنی سماجوادی پارٹی کو ستانبے ہزار ووٹ اب ابھی نومبر میں جو چناؤ ہوئے ہیں اپ چناؤ جس میں ہار گئی سپا یہاں نہ بی ایس پی چناؤ لڑی ہے نہ کانگریس چناؤ لڑی ہے اگر بی ایس پی اور کانگریس کا ووٹ ہی اکھیلیش میں چلا گیا ہوتا تو یہ سیٹ وہ جیت سکتے تھے یعنی بی ایس پی اور کانگریس کا ووٹ بھی اکھیلیش میں نہیں گیا اور پھر سے چناؤ کون جیت گیا بی جے پی یہ بتاتا ہے کہ ہار کے بہانے آپ دس کھوچ سکتے ہیں لیکن جو جیتا وہی سکندر آئیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ دو آزار چوبیس کا ٹریلر میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ صرف جیت یو پی میں نہیں ہوئی ہے جیت بیہار میں بھی ہوئی ہے جیت اڑیسہ میں بھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیہار کا گوپال گنج فل سکرین لیجے ذرا گوپال گنج سے بھی بی جے پی کی جیت ہوئی ہے اور گوپال گنج میں بی جے پی کی جیت کے بعد جشن کا ماحول ہے ویجوال پلے کیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی کی جشن کی تصویریں گوپال گنج جیت کے بعد بیہار میں ففٹی ففٹی کا میش تھا یہ گوپال گنج جیت کی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کیسے بیہار میں نتیش کے لیے یہ جھٹکا تو آئیے یہ ففٹی ففٹی کا میش تھا بیہار میں دو سیٹوں پر چناب ہوئے گوپال گنج اور مقامہ ایک سیٹ میں بی جے پی کو جیت ملی ہے اور ایک سیٹ میں آر جے ڈی اور جے ڈی او گڑ بندن کو جیت ملی ہے گرافکس پلے کیجئے تو دراصل یہ چناب بہت دلچسپ تھا اناند سنگھ کی سیٹ پر بھی چناب ہوا ہے جس کے نتیجے آئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے گوپال گنج کا نتیجہ ہے گوپال گنج میں ستر ہزار ووٹ بی جے پی کو ملے سرسٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ آر جے ڈی جے ڈی او گڑ بندن کو ملے اور جیت بی جے پی کی ہوئے گوپال گنج سے مقامہ کا ریزلٹ دکھائیے اگلا گرافکس پلے کیجئے مقامہ کا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں بی جے پی کو باسٹھ ہزار اور آر جے ڈی کو انیاسی ہزار ووٹ ملے ہیں آر جے ڈی کی جیت ہوئی ہے یہاں پر ایک سیٹ بی جے پی کو ملی ہے اور ایک سیٹ آر جے ڈی جے ڈی او گڑ بندن کو ملی ہے اب درہ سنیے تیجسوی یادف کیا کہہ رہے ہیں ایوال سمپتی فیکٹر ہونے کے باوجود بھی سترہ سو ووٹ سے ہی ہماری گوپال گنج میں ہار ہوئی ہے یعنی جنتا جو ہے گوپال گنج کی جو بی جے پی کا جو کور ووٹر ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو لوگ کلیم کرتے تھے کہ پھلنا جو ہے ہمارا ہی ووٹر ہے اس پہ مہا گڑ بندھن کے لوگوں نے سیند ماننے کا کام کیا ہے گوپال گنج چھتر کے جنتا نے سبحان سنگھ کو اپنی ونمر سردھانجلی ارپیت کی ہے نیتیس کمار کا وہاں بھی جو آدھار ووٹ تھا لوکش اور ای بی سی وہ پورا کا پورا ووٹ بی جے پی کی طرف کھسک گیا راستے جنتا دل نے بی جے پی کے آدھار ووٹ پہ سیند لگانے کا پریاس کیا تھا اس پہ ان کو سفلتا نہیں ملی اور پوری طاقت لگا دیا ہلکوپٹر سے للان سنگھ مپہندر کو سواہا تیجسوی آدھا گھومتے رہے لیکن نگوپال گنج چھتر کے جنتا نے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے بلکہ بی جے پی کو ووٹ دیا ہے یو پی جیتے بیہار جیتے اور ایک اور سیٹ ہریانہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ کی آدم پور سیٹ سے چناب ہو اور یہاں بھی بی جے پی کی جیت ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلڈیب بشنوئی کو آپ نے دیکھا کلڈیب بشنوئی کے بیٹے راج در راج یہ جو چناب کے نتیجے آ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں انڈیکیٹر ہے یہ دوہزار چوبیس کا اشارہ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہریانہ کے نتیجے آ گئے بی جے پی کو سڑھ سٹھ ہزار تین سو چھیتر ووٹ ملے ہیں اور کانگریس کو ایک کیاون ہزار چھ سو پاسٹ یہاں سے کلڈیب بشنوئی کے سپتر چناب جیتے ہیں سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں کلڈیب بشنوئی دیکھئے جہاں تک ہریانہ کا تعلق ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جیتی بلکہ ایک انڈیویجیل آدمی جیتا جہاں تک یو پی کا تعلق ہے یو پی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے یوگی آدیت تینات وہاں کے مکہ منتری ہیں لیکن سات ویدان سبھاؤں میں اگر تین سیٹے جید بھی گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چار سیٹے وہ ہارے ہیں اور دیش کی مجیریٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہے پھر اب آپ کو مہاراش لے چلتے ہیں جہاں بہت دلچسپ چناب ہوا چناب یہ ہوا کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ تھے باقی ویرودی تھے نہیں مہاراش کی اندھیری اس سیٹ سے جیتی ہیں شفصینہ کی نیتا یہ ان کے کارے کرتا ہے شفصینہ کی نیتا جیتی ہیں لیکن آپ کو جان کر تاجب ہوگا کہ اس سیٹ سے نوٹا نوٹا کو بھی ہزاروں ووٹ ملے سیکنڈ نمبر پر نوٹا رائے اس سیٹ پر جو ونر تھا ونر کے بعد سیکنڈ نوٹا رائے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہے دیکھئے ذرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں شفصینہ کو چھے سٹھ ہزار ووٹ ملے ہیں اور نوٹا کو بارہ ہزار آٹھ سو چھے ووٹ ملے ہیں نامانکن دراصل بی جے پی کے جو امیدوار تھے انہوں نے نامانکن واپس لے لیا تھا یہاں سے اس لیے شفصینہ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہیں ووکوار دے دیا گیا تھا اس وجہ سے ادھف کو اس سانتونہ کا پرسکار ملا ہے لیکن ہم جو بات کر رہے تھے بنیادی بات کہ آخر دو آزار بائیس میں چوبیس کا جو ٹرنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے آخر پردھان گرافکز دکھانے جا رہے ہیں وال گرافکز دیکھئے فلور گرافکز کہ آخر چوبیس میں ہی کیسے ٹریلر دکھائی دیا ہے چوبیس کا ٹریلر بی جے پی اور مضبوط ہو کر ابری ہے پچھلے چناف سے اگر آپ دیکھیں پارٹی نے چھے راجیوں میں ساتھ اپچناف لڑے اور ان میں چار سیٹوں میں زبردست جیت حاصل کی ہے اس سے پارٹی کا کانفیڈنس کارکرتاؤں کا کانفیڈنس کیونکہ بی جے پی کا فوکس دو آزار چوبیس ہے جب آپ اپچناف جیتے ہیں تو کارکرتاؤں کا آپ وشواز بڑھتا ہے یو پی میں پچھلی بار سے زیادہ ووٹ ملے ہیں یو پی میں لوگ سبھا کی اسی سیٹیں ہیں دراصل اور بیہار میں دو سیٹوں پر لڑی ہے اور ایک پر جیتی ہے مقامہ سہری لیکن گوپال گنج میں جیت گئی ہے بی جے پی اینڈی اے ٹوٹنے کے بعد بی جے پی کی یہ بڑی جیت ہے کیونکہ نتیش اور تیجسوی ایک ساتھ کھڑے تھے اس کے بعد بی جے پی ایک سیٹ جیتے ہیں بیہار میں لوگ سبھا کی چالیس سیٹیں ہیں ہریانہ کی بات کریے ہریانہ کی آدم پور سیٹ کانگریس کی سیٹ ہوا کرتی تھی اور لیکن بی جے پی نے اسے کانگریس سے چھین لیا ہے اڑی شاہ کی دھام نگر سیٹ بھی بی جے پی نے جیت لی ہے جبکہ اڑی شاہ میں نوین پٹنائک کا دب دبا ہے تیلنگانہ کے منو گوڑے سے بی آرس نے جیت حاصل کی ہے اور جبکہ بی جے پی پہلی بار میں ہی دوسرے نمبر پر ہے اس سیٹ پر مہراش کی اندھیری عیس میں ادھو گھٹ نے چناف جیتا ہے یہاں بی جے پی اور شندے گھٹ نے امیدوار ہی نہیں اتارا تھا دراصل آئیے اب آپ کو سنوارے ہیں سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں بی جے پی کے نتا دھام نگر کی جنتا سچ کے ساتھ دیا ہے ستیہ کا بھیجے ہوا ہے دھرما کا بھیجے ہوا ہے پرجات تنتر کا بھیجے ہوا ہے پردھان منتری نارندر موڈی جی کے پرتی اوڑیشا جنتا کی اتوٹ آستہ ابھی بھی ہے وہاں کیا ہمارے لوکپریہ نتا بشنو شیٹھی جی کے پرتی جو پریم تھا وہاں کی جنتا کی اس میں یہ پرکٹ ہوئی ہے ماترو شکتی اور یواز شکتی کی بھیجے ہوئی ہے پہلے دن سے لے کر تیلنگانے کے اپچناو کو سرکار اتنا پرتیشت مان کر کیونکہ دن بھی جے پی ابر کے آرے تیلنگانے میں آگے بڑھتے ہیں اور آج یہ گور بڑی خبر ہے خبر یہ ہے کہ پی اوکے میں یعنی پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر پاک ادھکرت کشمیر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ نہ صرف بی جے پی کے نیتا بلکہ رکشہ منتری مکھے منتری اور کمانڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ پی اوکے کے لیے پوری تیاری ذرا یہ ریپورٹ دیکھیں تو کیا پی اوکے پر کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے ہندوستان نے کر لی ہے پی اوکے پر قبضے کی تیاری اب باری پی اوکے سے شاباس کو بھگانے کی ہے پی اوکے پر ایک بار پھر ہندوستان ہمکار بھرنے لگا کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پہلے دیش کے رکشہ منتری خوش کر پی اوکے لینے کی بات کرتے ہیں ہمارے پورو سائنگ بھی سیماؤں پر آج بھی جانے کے لیے تیار رہتے ہیں ایسے ایسے پورو سائنگ کو ہم نے دیکھا ہے پی اوکے چاہیے پی اوکے پی اوکے پی اوکے دائر رکھیے پھر اوستر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدتنار خوش کر مارنے کی بات کرتے ہیں اگر کسی دوسمن نے بھارت کی سیماؤں میں گھسنے کا پریاس کیا یا بھارت کے خلاب کوئی کھڑنٹر کیا تو سرجکل سٹائک کے لیے ہمانچن پردیش کے بیر یوتھا جوان تیار ہیں دوسمن کی تھرپی میں گھس کر کے وہیں جا کے ماریں گے اور اس بیچ سینہ کے بڑے کمانڈر دہراتے ہیں ایک اشارے میں پی اوکے پر چڑھائی کے لیے تیار ہیں آرمی کی پوری تیاری ہے مطلب جب بھی ایسا کوئی ڈیسیزن لیا جاتا ہے اور حکم آتے ہیں تو وہ آرمی کے پاس ہی آئیں گے آرمی، اے فوس، نیوی ہم ملت کے جو ہے اس کو بڑی اچھے طریقے سے جو ہے اس کو نبائیں گے گراؤنڈ کے اوپر اور اسی کے لیے ہماری ہر دن جو ہے وہ ہم تیاری کے اندر لگے رہتے ہیں یہ سارے بیان محض اتفاق نہیں ہو سکتے اس سے پہلے گری منتریہ میں جانے بھی سنسد میں چھاتیل پھوک کر کہا تھا تو کیا پکی تیاری ہو چکی ہے اور پیوکے جلد ہمارا ہوگا تو یہ بے وجہ نہیں کہا جا رہا کہ پیوکے میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے کیونکہ آپ کڑیوں کو جوڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا تیاری کچھ بہت بڑی ہے یہ شاندار گرافکز آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسی ہی تیاری ہے دوہزار چودہ سے ہی بی جے پی کا مشن رائے پیوکے اور سب سے پہلے پردھان منتری موڈی نے آپ کو یاد ہوگا خود لالکلے کی پراشیر سے منچ سے پیوکے کا نام لیا تھا اب گری منتری سے لے کر رکشہ منتری تک پیوکے پر بات کر رہے ہیں حملے کے لیے بھارتی سینہ بھی پوری طرح سے تیار ہے اور چنار کمانڈر نے کھلے طور پر آدیش کی مانگ کی ہے کہ ایک اشارہ کیجئے آدیش دیجئے سیدھے پیوکے پیوکے کی جنتہ بھی پاکستان سے مقتی چاہتی ہے اور پیوکے میں پاک کے خلاف آکروش بھی نظر آ رہا ہے اب سمیہ پیوکے کے وعدے کو پورا کرنے کا آ گیا ہے اور دیش میں بھی اب پیوکے کی مانگ اٹھنے لگی ہے سرجیکل شٹرائک سے پہلے ہی ٹیسٹ ہو چکا ہے کہ بھارت کیا کر سکتا ہے اور اب باری بھارتی سینہ کے فل ایکشن کیا چکی ہے اور بے وجہ نہیں ہے نہ صرف رکشہ منتری یوگی آدیتنا چنار کوب کمانڈر بلکی لوگ بھی ریلیوں میں نعرے لگا رہے ہیں ایمبینز دیجئے ذرا یہاں اس ریلی میں بھی یہ دیکھیں پیوکے پیوکے کی آواز آ رہی تھی اس ریلی میں اور صرف بھارت میں نہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیوکے بھارت لے سکتا ہے اور لے لے گا ذرا سنیے پیوکے 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 اگلی تصویر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک اور تصویر یہ پی اوکے کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پاکستان کے خلاف ویروہ دھو رہا ہے پاکستان کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں آپ کو میں بتاؤں بھارت کا دوست روز بھی پی اوکے کو مانتا ہے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے اس نے جو نقشہ جاری کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کا پورا نقشہ ہے یہ بتاتا ہے کہ رشیہ نے یہ میپ جاری کیا ہے اور اس میپ میں پتا چل رہا ہے کہ پی اوکے بھارت کا حصہ ہے تو پتن بھی اسے بھارت کا حصہ مانتے ہیں تو دنیا دراصل دیکھے گی بھارت کیسے چڑھائی کرے گا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت پی اوکے میں گھس کر چڑھائی کرے گا تو کیا باقی ملک آس پڑوس کے ملک جو ہے وہ کیا اس پر اعتراض جتائیں گے یا سب چپی سادے رہیں گے خاموش رہیں گے جب بھارت پی اوکے گھس کے لے گا دیکھئے ذرا سب سے پہلے پاکستان کی بات کریے بھارت جب پی اوکے میں گھسے گا تو پاکستان کیا کرے گا کیونکہ گری ید کی استطیق پاکستان میں چل رہی اور سیاست اور سینہ جو ہے وہ جنگ میں پہلے ہی جوج رہی ہے کنگالی سے پاکستان مر رہا ہے ساتھی ساتھ باروت خریدنے کے پیسے نہیں بچے پاکستان پر چین کیا کرے گا اس صورت میں سوچ چین کی جنتہ اس وقت جنپنگ کے خلاف ہے تیسری تاج پوشی سے حالات اور بگڑ گئے ہیں بھارت سے الجھے گا تو ویپار میں چین کو نقصان ہوگا جنپنگ چین کو بچائیں گے یا پھر پاکستان کو بھارت پی اوکے لینے گھسے گا تو امریکہ کیا کرے گا چین امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس لئے امریکہ چپ رہے گا ایکنومک کوریڈور جو ہے وہ بھی پی اوکے سے گزر رہا ہے یعنی ویش چین کی رل بن رہا ہے جو کوریڈور ہے بھارت کا قبضہ مطلب کوریڈور ختم دھوست ہو جائے گا پی اوکے میں بھارت گھس گیا امریکہ پی اوکے قبضے پر خاموش رہے گا اب سوچئے اسلامی دیش کیا کرے گا اسلامی دیش جو ہے ان دیشوں سے سنبند اچھے ہیں ہندوستان کے تمام دیش تمام دیشوں نے موڈی کو سممان دیا ہے اور تین سو ستر ہٹانے پر زیادہ تر دیش چپ تھے آپ کو یاد ہوگا بھارت کے ساتھ ویپارک سنبند بھی ان دیشوں کے ہیں بھارت سے رشتہ توڑا مطلب نقصان ہوگا ان دیشوں کا اب آئیے جرمنی پورے یورپ میں صرف جرمنی بول سکتا ہے اور اتنا ہی نہیں جرمنی خود سیمہ پار آتنگ سے پریشان ہیں آتنگ سے خود لڑ رہے ہیں یا آتنگ کی دیش کو بچائیں یہ جرمنی اور یورپ سوچے گا اب ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ وہ سنیے انڈین آرمی نے یہ بولا کہ ہم کشمیر کی بات کریں اکوپائٹ کشمیر ان کو انڈینز کہتے ہیں تیک بیک کر سکتے ہیں کیا لگتے ہیں آپ کو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں اگر ہم پیٹرو ٹوے بغیر نیوٹرل ہو کے ہم حق سچ کے بات کریں وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا ملک کو اگر وہ ٹیک بیک کر لیں تو یہ بہتر ہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہے ہیں پولیٹکس ہر جگہ چل رہی ہے عمران خان نواز شریف یہ ان کو مار رہے ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں کشمیری یہاں بہت ہے وہ بولتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں میرے کافی دوست بھی ہیں جب اس پہ ظلم ہو رہے ہوں تو پھر ظہری بات ہے وہ کسی پہ بروسہ نہیں کرتا مارت والے تو اس لئے لگ نہیں ہو رہے کیونکہ وہ مقبوضہ میں آنے کے بعد بھی جو ہے ان کے وہاں پہ رائٹس اور وہاں کے ان کے جو علاقے ہیں ان کو پروپر فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے صرف اس لئے جانا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ جو کشمیری ہیں وہ بڑے ایک آزاد انہ خیال قسم کے لوگ ہیں اور وہ بڑے خوددار قسم کے لوگ ہیں اب کشمیریوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اگر وہ اندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جانا سکتے ہیں تو آپ نے سن لیا پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں پی او کے پر خبروں میں آگے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے پوتن کی دھمکی سے ڈر گیا امریکہ دراصل خبر یہ ہے اس سے پہلے میں ایک تصویر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو آج آئی ہے یہ تصویر دیکھئے اوپر سے روس کے سینک پر روس کے سینک پر دیکھئے بوم مارا گیا ڈرون نے بم پھیکا روس کے سینک نے ہاتھ سے پکڑ لیا یہ دیکھئے ذرا روسی سینک کو آپ دیکھ رہے ہیں تین بم ایک کے بعد ایک پھیکے گئے ہیں دھیان سے دیکھئے گا ذرا پہلا بم دیکھئے یہ دیکھئے اوپر سے پہلا بم پھیکا گرا نہیں پیچھے گرا روس کا سینک چھپا ہوا ہے پہلا بم پھیکا گیا اس نے دور پھیک دیا بم اس کے بعد دیکھئے وہ آگے بڑھ رہا ہے دوسرا بم اتنی دیر میں پھیک دیا گیا اس کے پاس جا کر گرا اور اس نے دیکھئے دوسرا بم پھیک دیا اب یہ تیسرا بم دیکھئے جا کر گرا اور یہ پاس میں پھوٹا ہے یہ جو تصویر ہے یہ جنگ کے میدان سے سامنے آئی ہے ڈرون ایک کے بعد ایک ڈرون ایک کے بعد ایک یہ بوم پھیک رہا تھا اور دیکھیں روسی سینک ان بم کو اٹھا کر دور پھیک رہا یہ دوسرا بم آ کر گرا اس کو دیکھیں اس کو اٹھا کر دور پھیکا اور فوراں تیسرا بم آ کر گرا ہے یہ بتا رہا ہے وہاں کی ستی کیا ہے یہ آپ ڈرون کی تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کے ڈرون ہے جو وہاں آ کر تباہی مچا رہے ہیں لیکن اس بیچ بڑی خبر یہ ہے کہ میکرو نے پتن سے فون پر بات چیت کی ہے اور یہ جو فون پر بات چیت ہوئی ہے پتن نے پرمانو گرانے کیا اشارہ کیا ہے پتن نے ہیروشیما ناگا ساکی کا نام لیا ہے جہاں پرمانو بم امریکہ نے مارا تھا یوروپ کو پرمانو حملے کا ڈر ستا رہا ہے اور آئیے آپ کو بتاؤں پتن اشاروں اشاروں میں میکرو کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پرمانو بم مار سکتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں دونوں کے بیٹھ جو بات چیت ہوئی وہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو دونوں نے کیا بات کی ہے یہ آپ کو پتن نظر آ رہے ہیں اور یہ ہے میکرو پتن کی دھمکی سے یوروپ ڈر گیا ہے پتن میکرو کے بیچ فون پر بات چیت ہوئی ہے اور پتن نے پرمانو حملے کا ذکر کیا اس بات چیت کے دوران ہیروشیما ناگا ساکی پر پرمانو حملہ ہوا پتن یہ میکرو سے کہہ رہے ہیں حملے میں ڈھائی لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور پتن نے کہا دوسرا وشویت دو جو تھا وہ ایک ادھارن ہے جیت کے لیے پرمخ شہروں پر حملہ ضروری نہیں بہت امپورٹنٹ لائن ہے پتن کہہ رہے ہیں جیتنے کے لیے بڑے شہروں پر پرمانو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے شہروں پر بھی کیا جا سکتا ہے پتن کے ہیروشیما ذکر سے یوروپ کے نیتہ ڈھر گئے آخر پتن کے بیان کے معنی کیا ہے کیا کسی چھوٹے شہر پر پتن بم گرا سکتے ہیں جاپان کو جھکانے کے لیے پرمانو حملہ ہوا تھا اس دوران امریکہ نے راجدانی ٹوکیو پر حملہ نہیں کیا تھا ہیروشیما اور ناغاساکی پر پرمانو بم گرایا تھا کیوں چھوٹے شہر کو ٹارگٹ کیا کیا پتن بھی چھوٹے شہر پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں فون پر یہ سنکیت دے رہے ہیں وہ راجدانی کیف کے بجائے کہیں اور بڑا حملہ کر سکتے ہیں آٹھ مہینے بعد بھی پتن یوکرین کو ہرا نہیں پائیں روسی سینہ لگتار پیچھے ہٹ رہی ہے اس دوران خیرسون سے پیچھے ہٹ رہی ہے روسی سینہ کیا خیرسون میں کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے روس میں بھی پتن کے ویروت کی خبریں مل رہی ہیں اور یوکرین کو جھکانے کے لیے پتن پرمانو اٹیک کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ پتن کے اس فون کے بعد امریکہ میں ڈر کا ماحول ہے امریکہ ڈر اور مبرا گیا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ میں بنکر بنانے کے تیاری ہو گئی ہے کئی بڑی بڑی کمپنیا کئی بڑی بڑی کمپنیا فرم سروائیول سینٹر بنا رہی ہیں اور یہ بنکر کیسے ہوں گے یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو پرمانو بم سے بچانے والے بنکر ہیں یہ ہیں وہ بنکر ان بنکروں کو بنایا جائے گا لوگ اس میں چھپ کر رہیں گے یعنی امریکہ سب سے زیادہ خوفزدہ اور ڈر میں ہے یہ بنکر آپ دیکھ رہے ہیں پرمانو حملے سے بچائیں گے بنکر کے اندر اس طرح کی تیاریاں ہیں بیٹس لگے ہوئے پرمانو بنکر کے اندر اگلی تصویر دکھائیے ذرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ واش روم بھی ان بنکر کے اندر ہوگا تو پتن کی دھمکی سے امریکہ اس قدر خوفزدہ ہے کہ کمپنیاں وہاں کمپنیاں پرمانو بنکر بنانے کی تیاری کر رہی ہیں اور کمپنیوں نے لوگوں کے سامنے اوفر رکھا ہے پرمانو بنکر بنانے کا یہ دیکھیں کھل گیا بنکر روس یوکرین ید کے بیچ پرمانو حملے کا خطرہ پڑ گیا ہے پتن کی پرمانو دھمکی سے امریکہ ڈرہا ہوا ہے اور حملے سے بچنے کے لیے بنکر بنانے کی تیاری ہے امریکہ میں بنکر بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے کئی کمپنیاں گھر میں بنکر بنا رہی ہیں اور ایک فارم نے چار بیڈروم سروائیول سینٹر بنایا ہے اس بنکر میں ایک پریوار آرام سے رہ سکتا ہے ساتھی ساتھ بنکر کے اندر خاص فیلٹریشن سسٹم بھی لگا ہوا ہے حملے کے بعد خطرنا کیمیکل اور گیس سے بچا ہوگا چار بڑے بڑے کمروں میں بنک بیڈ کی سوودہ ہے یعنی پورا پریوار اس میں رہ سکے بنک بیڈ میں ٹرین کی شیٹ کی طرح اوپر نیچے بیڈ بھی لگائے گئے ہیں بنکر میں کمروں کے ساتھ ہال بھی موجود ہوگا اور کیچن اور مایکرو ویو اوون اور فریج بھی بنکر میں ہوں گے انڈرگراؤن بنے بنکر کے اندر پینٹری کی سوودہ بھی موجود ہوگی اور بنکر کے اندر گرین ہاؤس بغیچے بھی بنائے گا جہاں پھل اور سبزیاں اگائی جا سکیں گی بنکر میں مرورنجن کی بھی سوودہ ہوگی کمپنیوں کو موقع مل گیا ہے آدمی ڈر اور خوف میں ہے اور کمپنی کاروبار اور ویپار کی نظر سے بنکر بنا رہی ہیں ایک ٹی وی اور سوفا بھی اندر دے دیا جائے گا بنکر میں فل سائز کا بات ٹپ بھی ہوگا باتروم اور ٹوائلٹ کی بھی فیسیلٹی بنکر میں دی جائے گی تو یہ تیاریاں کر لیے کمپنیوں نے کیونکہ امریکہ میں نہ صرف آئیوڈین کی گولیاں خریدی جا رہی ہیں بلکہ پرمانو بنکر بھی بنانے کی تیاری شروع ہوگی بہرحال یہ بھارت کی بات ہے میں اتنا ہی آپ اپنا بہت خیال رکھئے ایک چھوٹا سپریک کے لیے رکھ رہے ہیں لوٹ رہے ہیں کچھ اور پڑی خبر ہوں